سلام علیکم ورحمت اللہ قربانی کے اندر ضرورت سے زائد سامان اور ساڑھے ساتھ والا سونے کی کیا تفصیل ہے جہاں تک تعلق ہے ضرورت سے زائد سامان تو ضرورت سے زائد سامان اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان کی ضرورت سے زائد ہو ایک دوسرا فقہہ اکرامش کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ ایسی چیز جو پورا سال استعمال نہ ہوتی ہو مطلب یہ ہے کہ فرد کرنے کے کسی کے پاس گھر کے اندر دو فریج ہیں اور ایک فریج ضرورت سے زائد ہے اور پورا سال استعمال نہیں ہوتا تو اس کی قیمت کو شمار کیا جائے گا اسی طرح کسی کے گھر میں کپڑے ضرورت سے زائد ہو اور پورا سال استعمال نہ ہوتے ہو ان کی بھی قیمت کو شمار کیا جائے گا اسی طرح کھانے پینے کے برطن پورا سال استعمال نہیں ہوتے کمبل یا اور چیزیں جوتے وغیرہ جو گھر کی اشیاں ہیں اسی طرح اگر کسی شخص کے گھر کے اندر ٹی وی ہے تو وہ ہر حال میں ضرورت سے زائد ہے اس کی قیمت کو شمار کرے گا اسی طرح گھر کے اندر جو ایسے آلات ہیں جن کا سرہ سر تعلق لہو لعب سے یعنی کہ جیسے ڈیش ہو گیا یا اس طرح ٹی وی وغیرہ ہو گیا تو ان کی سرے سے قیمت شمار کی جائے گی تو ضرورت سے زائد سامان جو پورا سال استعمال نہ ہوتا ہو اس کی قیمت بھی اگر ساڑے باون تولہ چاندی کو پہنچ جائے اس کی یا اس کے ساتھ دیگر اموال قربانی چاندی نگدی مال تجارت اور ان چیزوں کو سونے کو اس کے ساتھ ملا کر اگر ساڑے باون تولہ کا پہنچ جائے تو ایسے شخص پر قربانی جو ہے وہ واجب ہو جائے گی لیکن یہ بات یاد رکھیں اگر کسی شخص کے پاس زیادہ کپڑے ہوں چاہے بیس ہوں لیکن پورا سال استعمال ہوتے ہوں گرمیوں سردیوں میں تو وہ ضرورت سے زائد نہیں ہوں گے ضرورت کے اندر شمار ہوں گے اسی طرح جو ساڑے ساتھ تولہ سونا ہے اس کے اندر بعض لوگوں کے اندر یہ غلط فہم ہی پائی جاتی ہے کہ جب تک سونا ساڑے ساتھ تولے نہ ہو تو قربانی واجب نہیں ہوتی حالانکہ ایسا نہیں ہے اگر سونا ساڑے ساتھ تولے سے کم ہے لیکن چاندی کے ساتھ نقدی کے ساتھ مال تجارت کے ساتھ اور ضرورت سے زائد سامان کے ساتھ مل کر ساڑے باون تولہ چاندی قیمت کو پہنچ جائے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہو جائے گی یعنی کہ کسی کے پاس اگر سونا محض ایک تولہ ہو یا اس سے کم ہو لیکن چاندی کے ساتھ ملنے کی وجہ سے وہ ساڑے باون تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے آخر میں آپ کو ساڑے باون تولہ چاندی کی قیمت بھی بتا دیں کہ آج کل کے اعتبار سے تقریبا وہ اکیاسی یا بیاسی ہزار کے درمیان بنتی ہے یعنی کہ ایٹی ون یا ایٹی ٹو تھاؤزنڈ کی جو ہے وہ برابر بنتی ہے لہٰذا یہ ساڑے باون تولہ چاندی کا نصاب ہے اور یہ سب اس کی تفصیلات ہیں جزاک اللہ خیرہ